آج ہم چودہ آگست کے حوالے سے بات کریں گے تو ہمارے فاؤنڈر ہیں قادیز محمد علی جنہ صاحب تو ان پہ تھوڑی سے ڈسکس ہے کہ بہت سی کتابیں ان کے اوپر لکھی گئی ہیں جسمن سنجھ نے لکھی ہے ان کی انڈیا انڈپینڈنس اینڈ پارڈیشن تو اس پہ وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں جنہ پہ لکھنا چاہ رہا تھا تو ایک خطرنات حد تک کتابوں سے واسطہ پڑا یعنی اتنے کتابیں لکھی گئے ہیں ان میں جو ریمار کے بل ہیں چار پانچ ہیں میں ان کا نام لے لیتا ہوں پھر ایک کتاب پر شارٹ بھی بتاتے ہیں ایک کتاب لکھی ہے فاطمہ جناح ان کی بہن نے مائی برادر کے نام سے ایک ہے شیلا ریڈی ایک بڑے زبردست رائٹر ہے اسٹینلی والپرٹ انہوں نے لکھی ہوئی ہے میں جس کتاب کا ذکر کروں گا وہ بڑے مایناز رائٹر ہیں ابھی تک حیات ہیں نائنٹی پلس ہیں انتی ایج کیلیت ہو ہیکٹر بولیت ہو ان کتاب کا نام ہے جنا کریٹر آب پاکستان تو انہوں نے کمپائلیشن اس طرح کی ہے کتاب لکھی ہے ان پر کہ دو ہندو ہیں اور ایک پارسی ہے ان سے کس سے انہوں نے کمپائل کیے ہیں تو یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جنا جب پریکٹس میں تھے اور بمبئی میں انہوں نے پریکٹس کی تھی تو انیس سو تین کا ایک واقعہ چار پانچ واقعہ تھے دلچس میں تو وہ ذرا شیئر کروں گا تو ایک واقعہ انیس سو تین کا لکھ رہے ہیں کہ جیمز میک ڈونل جن پہ میک ڈونل بھے ہوئی تو جیمز میک ڈونل اسکارڈ بمبئی کارپوریشن کے پریزیڈن تھے تو کہہ رہے ہیں کہ بمبئی کی عدالت میں بہت بڑا قیصر لہا تھا پورا بڑا جو حال تھا عدالت کا وہ سارا بھرا ہوا تھا تو قائد عظم محمد علی جانہا جیسے اندر آئے تو دیکھا کہ پورا بھرا ہوا وکلا کی جو آگے سیٹیں ہیں وہ بھی بھری ہوئی مگر ایک سیٹ پہ دیکھا کہ جیمز میک ڈونل بیٹھے ہوئے تو چونکہ وہ دو رو جو ہے وہ وکلا کی ہوتی ہیں تو انہوں نے دیکھا تو ان کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ ہی پڑے تھے تو وہاں عردلی جو بیلپ ہوتا ہے گیٹ پر اسے کہا کہ یہ جو جیمز میک ڈونل بیٹھے ہوئے ان کو اٹھاو کیونکہ یہ وکلا کی سیٹ ہے تو اب وہ بھی آگے گئے ان کی ہمت نہیں پڑی پروسیڈنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کس طرح اس شخصت کو وہ اٹھائے تو پھر وہ ہچکچا رہے تھے تو پھر ان کو بلائیا ان کو کان میں کہا کہ اب اگر پانچ منٹ کے اندر پرنے سے نہ اٹھایا تو میں جا کے آگے تمہاری شکایت کر دوں گا جوڈی شریف ہے تو وہ گھبرا گئے تو انہوں نے کان میں ایک جملہ ان کو جن میک ڈونل کو کہا کہ صاحب ہماری لوکری کا سوال ہے تو وہ حیران رہے گئے کہ مجھے اٹھا رہے ہیں وہ کون شخص ہے پیچھے جنہ کی طرف دیکھا اور انہوں نے بھاگ دیا ایک ہفتے کے بعد بیرسٹر تھے ان کا سولیسٹر ہوتا ہے تو جیسے ہم ہم منشی رکھتے ہیں یہاں ناروال تو پھر ان کے ذریعے ان کو کنوے کیا کہ آپ جنہ کو کہیں کہ ایک ہزار اس وقت اندر پرنے میں ایک ہزار پے پے منتلی ہمارے لیگل ایڈوائزر بن جائے تو وہ جب ان کے پاس میسے جایا تو جنہ کو یہ کنوے کیا گیا کہ آپ کا کانفیڈنس اور خود اعتمادی دیکھ کر آپ کو یہ آفر کی گیا اس کے بعد وہ ان کے لیگل ایڈوائزر بن جائے گئے خود اعتمادی اور کانفیڈنس پر ایکٹر بولی تو بات کر رہے ہیں ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنہ میں خود اعتمادی اور will نہ ہوتی تو تکبر انہیں لے ڈوبتا یعنی ایک جو مائنس چیز ہے دو پلس پوائنٹوں سے لے گئے اس کے لیے ایک مثال ہے کہہ رہے ہیں کہ مجسٹرڈ ہوتا ہے پھر سینئر سویلین اس تک کٹگری ہوتی ہے تو مجسٹرڈ کے سامنے رفلی بول رہے تھے آرگیومنٹ میں تو مجسٹرڈ کو محسوس ہوا کہ میری خاطر ملفوظ نہیں رکھ رہے انہیں نے کہا مجسٹر جنہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ تھرڈ کلاس مجسٹرڈ کے سامنے بات نہیں کر رہے اب جج بیٹھا ہوتے وکیل کھڑا ہوتے جملہ سنیے انہیں نے کہا تھا کہ آپ کو بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ بھی کسی تھرڈ کلاس وکیل کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے تو وہ بلکل سمجھ گیا اس طرح کا کانفیڈنس تھا ان کا بلکل حاضر جواب تھے اور کیس بڑے کانفیڈنٹلی لڑتے تھے ایک فیس ان کی بیریسٹر تھے ماکول تھی تو ایک صاحب آئے انہوں نے فیس جانی دبے کی ٹکٹ لے کر فیس کلاس دبے میں سفر کرنا چاہتے تو وہ ایک صاحب آئے انہوں نے کہا کہ میں فیس اتنی افورڈ کر سکتا ہوں تھوڑی سی جیسے دس ہزار ہے تو ہزار دو ہزار تو انہوں نے کہا یا تو میں فیس لیتا ہوں یا تو نہیں لیتا تو تم سے نہیں لوں گا تمہارے اوپر یہ احسان ہوگا میں کیس کرنے گا اچھا کیس ان کا لڑا کیس ہار گئے اگر لگا کہ کیس میں دم ہے اپیل جیت گئے اپیل جیت گئے تو اس نے کیا کیا گھر میں جو سونا بہت تھوڑا تھا تو مٹھائی کے طور پر وہ پیسے آکے رکھ دیا گیا مگر پھر جملہ انہوں نے کہا یا تو میں فیس لیتا ہوں یا نہیں لیتا ہوں تو آپ لے جائیں ایک ہندو تھے حاجی عبدالکریم مسلم تھے حاجی عبدالکریم تو ان کا بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ وہ آئے تو دس ہزار فیس تھی تو انہوں نے کہا میں پانچ ہزار دوں گا تو انہوں نے کہا میں یا تو لیتا ہوں یا تو نہیں لیتا ہوں چلیں آپ کے معاملے میں اس طرح کروں گا کہ آپ ہر پروسیڈنگ پہ ہر ڈیٹ پہ ہر پیشی پہ پانچ سو روپے مجھے دیں گے تو پھر اس نے سرک ہو جائے اس نے کہا پھر یہ لمبا کریں گے پھر تو دس چلے اوپر چلا جاؤں گا کہ آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے یہ کیا کہ تین ڈیٹس پہ تین ڈیٹس پہ وہ کیس انہوں نے وہاں سے خارج کر دیا پندرہ سو رپے تو اس وقت وہ جب آئے تو یعنی تیسری ڈیٹ پہ دے چکے تھے پندرہ یہ ہوئے تو باقی ساڑھے تین ہزار بچ رہے تھے تو انہوں نے کہا جنہ صاحب میں اپنے کمٹمنٹ میں پورا ہوں میں ساڑھے تین آپ کو دیتا ہوں پانچ آپ کی جنہ صاحب نے کہا میں بھی اپنے کمٹمنٹ میں پورا ہوں جو میری فیز ہر ڈیٹ پہ پانچ سو بن رہی تھی پندرہ سو ہی ٹھیک ہے نہ کہ میں آپ سے پانچ ہزار تو اس طرح رولز و ریگولیشن کے پکے تھے مائی برادر میں فاطمہ جنابی ان کے رولز و ریگولیشن بتا رہی ہیں حصول کے بڑے پکے تھے بہت سی باتیں آپ نے ان میں سنے ہوگی مگر ہیکٹر بولتوں نے تمام کمال کے لیے سارے کمپالیشن کے تو چھوڑا تھا میں نے کہہ شہید دروان سے بہت ہوا ایک کیس تھا جس میں اس کو بھائی تانگ دو دل ہنگ دل ہنگ دل ہنگ جیسے ہنگ کی اپنے کچھ نہیں ہوگا نمتار ہو آرڈر میں لکھو ہنگ آرڈر میں لکھو ہنگ آرڈر تو نہیں لکھا ہنگ 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 ہنگ